جائز نہ جائز کوئی بھی ذریعہ استعمال کرو اسلام نے آواز دی نئے اگر مقصد نیک ہے تو ذریعہ کا نیک ہونا ضروری ہے کیا عجیب مرحل ہے فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا بھائی تمہارا محابرہ ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے ہے نا محابرہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے جسے ہم جائز قرار دیں وہ جائز ہیں جسے ہم حرام قرار دیں وہ حرام ہیں دنیا کا دنیا کا طریقہ ہے کہ اگر اگر جنگ میں فریق مخالف پر غالبانہ ہے تو جو بھی ذریعہ استعمال کرو یہ کہنا بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں تمہیں لے کے آ گیا اور اس مرحلہ فکر پر اب رکھ کے سنتے جانا بڑے آرام کے ساتھ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ بھائی جنگ جیتنی ہے دشمن کو ہرا دینا ہے اب جو بھی طریقہ استعمال کرو کہا نئی اسلام نے کہا نئی جنگ جیتنی ہے لیکن جنگ جیتنے کے لیے نیک ذریعہ ضروری ہے بھائی ایک جنگ میں ایک جنگ میں تلوار کھسی ایک مجاہد کی اور سامنے والے دشمن نے تلوار دیکھ کے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے بھائی یہ تو تاریخ کا مسئلہ ہے تاریخ کا مسئلہ ہے تلوار کھسی ایک مجاہد کی اور جو دشمن تھا کافر اس نے چھوٹتے ہی دیکھا کہ تلوار میرے سر پہ آنے والی ہے کہنے اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے باوجود مجاہد نے گردر کاڑ دی جب پیغمبر اکرم کو اطلاع ہوئی کہ بھلا بھلاو اس مجاہد کو وہ مجاہد آیا کہا یہ تمہیں کیا کیا کہا یا رسول اللہ میں جان رہا تھا کہ وہ کلمہ جھوٹا پڑھ رہا ہے کہا بھائی جھوٹ کا اور سچ کا تعلق تو دل سے کیا دل کو چیز کے دیکھا تھا بھائی جھوٹا پڑھا کلمہ اس نے دل سے نہیں پڑھا یا زبان پر غلط الفاظ آگئے دل اس کے ساتھ تائید نہیں کر رہا تھا کہ تو کیا تم نے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہا یا رسول اللہ چیر کے تو نہیں دیکھا تھا جلال بہر حمد العالمین علی سے مڑ کے کہا جتنے خونیں ناہاک ہو گئے ہیں ان سب کی دیت اسلام کی طرف سے ادا کرو یعنی پیغمبر نے بسلا دیا کہ خون بہانہ اسلام میں آخری حل ہے پہلا حل نہیں آئے بھائی سمجھ رہے ہو اس لیے کہ اسلام اسلام خون بہانے کے لیے جنگ نہیں کرتا اسلام خون بہانے کے لیے جنگ نہیں کرتا اسلام جنگ کرتا ہے ایمان کی استواری کے لیے تقوی کی استواری کے لیے اب بتلاوں کہ اسلام میں فوجی کی دعا کیا ہے رب بنا بھائی روکے رہنا خود تاکی قسم لیکن بہت زیادہ دامانی بافت میں کوئی جائش نہیں ہے اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج موضوع کسی حد تک ذرا سا آگے بڑھ جائے رب بنا افریغ علینا سبرن وَسَّبِّتْ أَقْدَامَنَا وَنْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِنْ كَافِرِينَ مسلمان سپاہی کی دعا بتلاوں کیا ہے رب بنا افریغ علینا سبرن حضرتِ تالوت علیہ السلام جب فوجوں کو لے کے گئے ہیں تو فوجوں کی زبان پر یہ جملہ تھا اور قرآن نے اسے قیامت تک لئے محفق کر دیا ہم پر سبر کو نازل کر دے وَسَّبِّتْ أَقْدَامَنَا ہمارے قدموں کو ثابت کر دے ثابت قدم بنا دے وَنْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِنْ كَافِرِينَ اور ہمیں کافرین پر غنبہ دے دے بھئی سُرْنَا پہلا مطالبہ مسلمان سپاہی کا مالک سبر دے دے دوسرا مطالبہ سپاہی کا مالک ہمارے قدموں کو استحقام دے دے تیسرا مطالبہ مالک ہمیں کافروں پر غالب کر دے تو کافروں پر غالب آنے کے لیے میدان میں رکنا ضروری ہے بھاگنے سے کافروں پر غلبہ نہیں ہوگا یاد رکھو گے نا مسلمان سپاہی کی دعا کو جو قرآن مجید میں جانتی ربنا ربنا افریق علینا سبران بھئی توجہ رہے توجہ رہے ربنا افریق علینا سبران مالک ہم پر سبر اتار دے وَسَّبِّتْ اَقْدَامَنَا مالک ہمیں ثابت قدم کر دے میدان میں وَنْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اور ہمیں کافروں پر غالبہ دے دے جہاں سبر ہوگا وہاں سبات قدم ہوگا جہاں سبات قدم ہوگا وہاں کافر پر غالبہ ہوگا بھئی ساری جنگوں میں دیکھا نہ سبر کہیں اور نظر آیا نہ سبات قدم کہیں اور آیا نظر سوائے اسے ایک کے جس کے لیے نبی نے آواز دی تھی اور دیتا لیمانو کون لبو ایل کفرے کون لے موسیقی